بابا میرا سوائی ہے حمدنی ونیاں دو ساتھ کی جاتے سے ملائیں گے السلام علیتو ورحمت اللہ وبرداتو گوست پاک جب چھوٹی عمر میں بغداد کے لئے علم دین اصل کرنے کے لئے گئے تو ماں نے کہا تھا جب ہی جھوٹ نہیں بولنا پھر وہ کافلہ ایک جگہ وہ ڈاکووں نے لوٹ لیا اور جو مال تھا وہ چھین لیا اب ان کے پاس بھی آئے گھوست پاک کے پاس تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے بولا ہاں میرے پاس چالیس دن آ رہے ہیں تو کہاں ہیں تو گدڑی کے اندر سیئے ہوئے ہیں تو وہ ڈاکو سمجھا کہ یہ مزاق کرتا ہے یہ نکل رہے ہیں پھر وہ جب یہ لوٹ کا مال تقسیم کرنے ویٹے ہیں تو سردار نے پوچھا کہ بھائی کسی کے پاس کوئی چھوڑا تو نہیں بولا نہیں ہم نے سب لوٹا ہاں مگر ایک نے اس نے کہا کہ ایک لڑکا تھا اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے پاس چالیس دن آ رہے ہیں جو گدڑی مسیح ہیں تو میں کیونکہ ہم سے تو لوگ چھپاتے ہیں اپنے پاس سے وہ کیسے بتائے گا میں سمجھا مزاق کرتا ہوا ہے پھر یہ ہوا ہے سردار نے بولا اس لڑکے کو لاؤ میرے پاس چنانچہ وہ آپ پیش ہوئے ہیں آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے بولا چالیس دن آ رہے ہیں بولا یہ گدڑی کے اندر سیئے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ نکالے اس کو کھولا تو واقعی چالیس دن آ رہے ہیں پھر نکل آئے اب ڈاکو کا سردار حیبت زدہ رہ گیا وہ کہا کہ بیٹے تم لوگ تو ہم سے پیشے چھپاتے ہیں وہ تم نے یہ سہرام کو بتا دیا اور نکال کے رکھ دیا کیا وجہ ہے اس کی تو انہوں نے بولا کہ میری ماں نے چلتے میں مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا ہمیشہ سچ بولنا اب میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میری ماں نے حکم دیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا اب میں آپ لوگوں سے کیسے جھوٹ بولوں اس تھوڑی سی رقم کے لیے ڈاکووں کے سردار پر رکت تاری ہوئی اس نے کہا کہ تم ایک نوجوان ہو کر ماں کے حکموں پر اس طرح تم نے حمل کیا اور میں بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے آکامات کی نافرمانیاں کرتا ہوں آپ گوارے نہ میں آپ کے آپ پر توبہ کرتا ہوں اب کبھی نہ میں ڈکیتیاں کروں گا نہ کسی کو لوٹوں گا نہ میں گناہ کروں گا تو تو جب دیگر لاکووں نے دیکھا کہ ہمارے سردار نے توبہ کر دیئے وہ سب بھی دنب خود تھے حیرت زدہ تھے کہ یہ کیسا نوجوان ہے تو انہوں نے کہا کہ تم جب گناہوں میں ہمارے سردار تھے تو اب نیکیوں میں بھی تم ہی ہمارے سردار اور الحمدللہ سارے داکووں نے توبہ کر لی تو یہ سچ کی برکت وہ لوگ کہاں ہیں ان کو میں عبرت کا مدنی پھول دیتا ہوں کہ جو کہتے ہیں یار جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا یار سچائے کی دنیا نہیں ہے یہ بات ان کی جھوٹی ہے یہ کہنا ان کا بلکل جھوٹا ہے سانچ کو آنچ نہیں ہے اللہ رسول کا حکم سچ بولنے کا اور جھوٹ سے بچنے کا یہ کوئی اس دور کے لیے نہیں تھا آج بھی باقی ہے آج بھی قرآن کریم کی آیت فرما رہی ہے جھوٹو پر اللہ کی لعنت یہ آیت آج بھی موجود ہے اور بلکل واجیب العمل ہے جو جو آقام اللہ کے ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں تو بارہ لیے کہ مدنی منی سمیہ بھائی اب یہ کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے تو ماں کی بات رکھنی ہے ماں نے بول دیا جھوٹ نہیں بولنا ہمارے گوست پاک نے جھوٹ نہیں بولا تو آج سے خلاص سارے مدنی منی مدنی منیا جو بھی سن رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا صرف اور صرف سچ بولنا ہے تو مدنی منیا مدنی منی گوست پاک کی یاد سچ بول کر منائے کریں کہ ہمارے گوست پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے ان شاء اللہ عز وجل واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم